جائیں دوستو میں انزد خان خان شریسنٹر کے یوٹیوب چاروہ کو ساغت کرتا ہوں تو دوستو آج میں لائے ہوں آج آپ کے لیے یوپی پی جی ٹی اتحاس کا کٹ آف ہو یوپی پی جی ٹی اتحاس کا پیپر ابھی پچھلے یعنی ابھی پچھلی تاریخ یعنی اس میں کہلو کیا ابھی سی مہینے ہوا تھا سبترہ تاریخ کو وہ جو پیپر آیا تھا پچھلے سالوں سے پیپر کچھ ٹف پیپر دیا تھا کیونکہ میرے بہت سارے سٹوڈین نے کہا کہ سر کوششن نہیں کر پائیں نہ کر پانے کا کارل یہ ہے کہ پیپر کو ہر پیپر کو گھوم آیا ہے تو اتحاس کو بھی گھوم آیا ہے وہ پیپر جس طرح سے لوگوں نے کیا ہے بہت زیادہ نہیں چاہا پائیں تو سیدھی سی بات ہے جب زیادہ کوششن نہیں چاہا کر پائیں گے تو اس کی میری بھی اس آپ سے لو جائے گی لیکن اس کی کٹاو گتانے سے پہلے تو پہلے یہ جان لیں کہ کتنی سیٹے تھی ہماری اگر ہم بالکور کی بات کرتے ہیں یعنی میل کی بات کرتے ہیں تو میل کے آدھار پر جو سیٹے تھی وہ تھی سکسٹی ایٹ یہ میل کی سیٹے تھی یعنی سکسٹی ایٹ اٹھتر بالکور میں تھی اور فی میل کی بات اگر ہم کرتے ہیں یعنی بالکور میں تو فی میل میں جو سیٹے تھی وہ کل بائی سیٹے اگر ہم دونوں کو جوڑ دیں گے تو ٹوٹل کتنی ہو جائیں گے نبے یعنی آٹ دو دس اور چھے دو آٹ اک نو یہ نبے کل نبے سیٹے ہیں ان نبے سیٹے پر جو اگزام کیا گیا ہے وہ اس آدھار پر اگر اس کا کٹ آب دیکھیں تو کتنی جانے کی امید ہے اور میرا ماننا ہے کہ جو ہم کٹ آب بتائیں گے امید کریے کہ اسی کے آدھار پر ریزنڈ جاری ہوگا آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنی کٹ آب جو ہے یو پی پی جی ٹی اتحاس کی کٹ آب کتنی جا سکتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایس سی کی بات کرتے ہیں ایس سی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایس سی کے جو کوشن ہیں وہ نبے سے لے کر کے اتنا نبے سے لے کر کے پنچان بھی تک کی جو کوشن کیا ہوگا امید کر سکتا ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے یعنی نبے پلس ہو ایس سی میں ہو سکتا ہے پچھلی بار اگر ایس سی کی میریٹ لگ بک سوکی آس پاس تھی کارڑی کے پچھلی بار کا پیپر اس سے تھوڑا ایزی تھا اس بار کا پیپر تھوڑا سے ٹف ہے تو ٹف ہونے کارڑی اس کی میریٹ تھوڑی لو ہوگی کیونکہ پچھلی بار جو سیٹے تھیں وہ شاید اٹھاسی سیٹے تھیں دوئی سیٹے خالی بڑھی ہیں تو اس آدھا پر میں نے بتایا کہ جو پیپر میں جو آیا تھا اس کے آدھا پر ایس سی کی سیٹ جو ایس سی کا جو کوشن ہے وہ نبے سے پنچان بھی یعنی نبے پانے والا وہ شلیکشن پا سکتا ہے اور اگر اس کو انٹریویو اچھا ملتا ہے لیکن جو نبے پلس ہوگا اگر اس کو چالیس نمبر کا بھی اگر انٹریویو نمبر مل جاتا ہے تو اس کا شلیکشن شوڑ ہو جائے گا یعنی انٹریویو میں نمبر کم سے کم کتنے ہونا چاہیے لگ بگ چالیس نمبر کا انٹریویو میں اگر وہ نمبر پاتا ہے تو اس کا شلیکشن ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم چالیس نمبر پہ یہ آدھار پہ ہم سب دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہیں OBC کی اگر ہم بات کرتے ہیں کتنا ہو سکتا ہے تو OBC کی جو ہے کتنے کوشن وہ پنچان میں سے لے کر کے اور سو کوشن کے بیچ میں ہوگا اور اگر انٹریویو میں وہ کتنا چالیس نمبر مل 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 پاتا ہے تب یہ انٹریویو نمبر میں نے بتایا ہی یہ کہہے کہ یہ نمبر ہیں یہ انٹریویو اور نمبر ہیں یہ انٹریویو نمبر ہے چالیس نمبر اگر ملتا ہے اور اگر آپ پنچان میں پر ہیں یعنی ہمارا کہنے کو مضب ہے یہ اگر پنچان میں ہیں اور چالیس نمبر ملتا ہے تو شلیکشن ہو جائے گا یہاں پر نبی نمبر اگر آپ کے ہیں نبی کوشن ہیں نمبر میں در نبی کوشن ہے اور چالیس نمبر آپ کو انٹریویو ملتا ہے تو آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا جیسے جیسے کوششن بڑھیں گے ویسے ویسے جو ہے سیدھی سی بات ہے کہ انٹریو نمبر زیادہ ہوئے تو چاند سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں اور کم بھی ہوئے تو بھی کام ہو سکتا ہے نیکسٹ ای ڈابلو ایس جنرل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ای ڈابلو ایس جنرل کی کتنی میری جا سکتی ہے جنرل سے صرف دو کوششن یا تین کوششن کم پہ ہی سیلیکشن ہوگا یعنی اس کا جو ہوگا یہ مانچنے ای ڈابلو ایس جنرل کا جو ہوگا یہ نائنٹی ایٹ سے لے کر کے ہنڈرڈ کے بیچ میں نائنٹی ایٹ سے لے کر کے ہنڈر بیچ میں کوششن ہوں گے اور اس کا نمبر مینمم کتنا چالیس ہو یعنی اٹھان میں اگر کوئی کوششن پاتا ہے اچھان میں اگر کوئی کوششن کرتا ہے اور چالیس نمبر کا انٹریو نمبر ملتا ہے تو اس کا شلکشن ہونی کے چانس 99% ہوں گے 100 تو نہیں کہ سکتے لیکن 99% ہوں گے جرنل کی اگر ہم بات کرتے ہیں کتنا ہو سکتا ہے جرنل پر اگر ہم دیکھ لیتے ہیں جرنل کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر بتایا کہ EWS میں 98 سے 100 اور میں نے اہر OBC بتایا ہے 100 تو سیدھی سی بات ہے کہ 100 پلس جو ہوگا ملوم 100 اور انٹرویو نمبر اس کو کتنا ملا ہو 40 نمبر کا ملا ہو تو وہ سیلکشن پا سکتا ہے پلاس والے گھو تو اچھی بات ہے اور اس کے نمبر بڑھیں گے تو اور آسانیس ہو جائے گا لیکن 100 کوشن والا اور 40 نمبر کا انٹرویو مینمم پاتا ہے تو اس کا سیلکشن ہو سکتا ہے EWS میں صرف مان چلیے دو ہی کوشن کا انتر ہوگا چاہے کس میں دیکھ لیں TG team دیکھ لیں چاہے آپ کا PG team دیکھ لیں EWS اگر اس میں ہوتا ہے تو صرف دو نمبر کا انتر ہے دو نمبر کا انتر ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا لوگ سمجھ رہے کہ ہمیں بہت دینی پھر نہیں صرف دو نمبر نمبر مدد دو کوشن صرف دو کوشن کا انتر ہوگا یہاں پہ وہی چیز ہے ایک بار پھر سمیں ریپیٹ کر لیں جان لیں کیسے کیا رہے گا میں نے بتایا SC کی میری جگہ 90 ہے اور 40 نمبر انٹرویو پاتا تو اس کا سیلکشن نشچت ہے پنچان بے ہے 40 نمبر انٹرویو OBC پاتا ہے تو اس کا سیلکشن نشچت ہے EWS جنرل کا تھام میں کوشن کرتا ہے اور 40 نمبر انٹرویو پاتا ہے تو اس کا سیلکشن نشچت ہے اور جنرل کی بات کرتے ہیں سمان جنرل کی بات کرتے ہیں تو جو 100 پلس پہ ہو یعنی 100 کوشن پانے والا 40 نمبر انٹرویو پاتا ہے تو اس کا بھی سیلکشن نشچت جگہ جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے پچھلے سال کے جو پیپر آیا تھا اس پیپر کی جو میریٹ گئی تھی اور اس بار کی جو پیپر آیا اس پہ جو میریٹ جانے کی سنبھاؤنا جو بن نہیں ہے وہ میں نے آپ کو یہ بتائی ہے دیکھئے اگر امانداری سے پیپر ہوا ہے تو یہ جان لے کہ اس میں یہ جو میں نے کٹا بتائیے اس سے نہ اوپر نہ نیچے نہیں ہو سکتی ہے یہ میں بتا دوں آپ کو دیکھ لیجے گا ملا لیجے گا جب ریزرٹ آئے گا تو اسی کے آدھار پر ہی شیلیکشن پی جی ٹی ہسٹری کا شیلیکشن اسی کوششن کے آدھار پر انٹرویو نمبر کے آدھار پر ہی شیلیکشن ہوگا اب انٹرویو نمبر زیادہ مل جائے گا تو شیلیکشن نشچت ہے انٹرویو نمبر کم ملے گا تو شیلیکشن ہو سکتا کہ آپ کا نہ ہو لیکن کوششن اتنی پہ ہوں گے دیکھ لیجے گا یہ پہلے جیسے ریزرٹ آئے گا دیکھئے گا کتے لوگ کا شیلیکشن جو ہوا ہے تو انہی کی آدھار پر ہوگا باقی آپ سمجھدار خود ہیں کمیشن کی آنسر کی آ چکی ہے اس کی کی آدھار پر آپ نے کوششن ملا لی ہوں گے اب ملانے کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ جو شنشودان ہو وہ بھی آپ لوگ نے دے دی ہوں گے میں نے بہت سارے کوششن جو شنشودان میں تھے اس میں دے دی ہیں اب ویڈ کریے اور اس آنسر کی یعنی شنشودان آنسر کی کے ساتھ ہی ریزرٹ جاری ہوگا مجھے امید ہے کہ نومبر میں اس کا جو ہے آپ لوگ کا انٹرویو کے لگ جائے گا اور دھیرے دھیرے جان لیں کہ پیپر اس بار کا ٹف ہے اور اگر اتحاس پہ جم کے تیاری کریں گے تو شرکشن نشیت ہو سکتا ہے جہاں تک چاہے تو آپ مجھ سے مدد لے سکتے ہیں ہستی کے لیے اتحاس کے لیے میرا بیچ سٹارٹ ہے چاہے تو آپ کلاس جوین کر سکتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ چاہے کسی سے پڑھیں چاہے کسی سنستہ سے پڑھیں چاہے سویں پڑھیں لیکن سلیبس ضرور پورا کریں جب تک سلیبس نہیں پورا ہوگا تب تک شرکشن نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی سبجک کا جب تک سلیبس پورا ہی نہیں بلکہ بیدھوت اس کو آپ گہن ادھیان کریں اور جو کوششن پیپر ہوتے ہیں کوششن پیپر کو سال کریں تو شلیکشن کوئی بھی کاٹی سکتا ہے چاہے جیسا پیپر دے چلیے بیسٹ آف لگ جن لوگ نے اگزام دیا ان کے لیے بیسٹ آف لگ کہ وہ شلیکشن پا جائے اور جو نہیں جن کا ہو سکتا ہے وہ نیراش مت ہو پھر سے نیراش تہری میں لگ جائے چلیے اب تک کے لیے آپ کو جائن دھنیواد